اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو رابل زیمن سمبریڈری امید کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج جو ہے ہم جا رہے ہیں کرتار پور تو پہلے ہمیں سوچا کہ ناشتہ کر لیں آج کا ویسے ہمارا پلین تھا کہ ہم بجے کے پائے کھانے جائیں گے جو بہت ہی زیادہ فیمس ہیں وہاں بھی لاہور میں لیکن ہمیں ٹائم بالکل نہیں ملا کیونکہ جام نے اسٹیک کیا ہوا تھا وہ تھوڑا دسٹنس میں تھا تو ہم نے کہا کہ جی چلیں کوئی لائٹ سا ناشتہ کر لیتے ہیں پھر ہم نے وہیں پہ ہی پاس میں چک کوئٹا اور ٹی سمتھنگ ای تنگ یہی نام تھا مجھے ایک سکٹیات نہیں ہے وہاں پہ ہم نے تھوڑا بسی ناشتہ کی اور تھوڑی سی فوٹوگرافی کی سم رینم کلکس تو اس کے بعد ہم نکلے کرتار پر کیلئے لیکن اب کیا کریں ہم لڑکیاں جہاں پہ اور وہاں پہ فوٹوگرافی نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو پھر ہم نے تھوڑا سی فوٹو بنائے میوری کے لیے کہ ضروری ہے پھر ہم نکل پڑے لیکن اتنی تھنڈ تھی آپ کی سوچ ہے اور آپ کو تو بتا ہے جیسے کہ لاہور میں سموگ فوگ تو ٹھیک ہے سموگ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے اور تھنڈ بھی تھی تو پھر ہمیں سٹیک کرنا پڑا ایک پیٹرل پمپ پھر ہم نکل پڑے ہماری جروانگی آج ہوئے شروع ہو گئی کردارپور کی طرف تو انشاءاللہ پھر تھوڑی دیرے میں ہم ملتے ہیں کردارپور ہمارے ساتھ رہیے گا اینڈ تک موسیقی 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 جا ہی ہم پہنچکے پہنچے ہیں ناروال اور یہ ناروال کا تو منز اتنا آئیڈیا نہیں تھا کیا dokumentem باستی بھی یہ ہم نے باہر سے دیکھا لیکن سارے برین با ہمیں نظر آئے اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا ہے آئی لب ناروال اور اس کے علاوہ جو ہے باہر سے ہی ہم نے تو اندر نہیں جا سکے ہم لیکن بہت اچھا ساف سترا ہے ناروال and it's quite a big city کیونکہ سارے برینڈز تھے تو آویسلی پھر تو بڑھائی ہوگا نا لیکن اچھا لگا ہم نے تھوڑا سا بھی جو بھی دیکھا لیکن اچھا لگا تو پھر ناروال سے ہم نکل پڑے ہیں ہم جی اپنی آگے کی منزل کی طرف یہاں کا منظر مجھے بہت زیادہ سیرین اور کام بہت زیادہ سوٹھنگ لگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں between the trees it was amazing تو یہ دیکھیں یہ ہم پہنچ گئی ہے about to reach گردوارا بابا نانا نانکانا صاحب i mean نوٹ نانکانا یہ جو کرتار پوری نانکانا is something different city تو جی ہم یہ پہنچ گئیں تو یہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں تو پہلے ہی ایک جی یہ دیکھیں آپ چیک پوسٹ تھی تو ہم نے سوچا چلو جی پہلی انہوں نے چیک کیا ہمیں لیکن اس کے بعد ہمیں four جویں اور چیک پوسٹ آگے ملیں اور ایک میں تو یہ دیکھا ہم نے کہ ہمیں اتار کے انہوں نے چیک کروایا اور پھر بعد میں جو آگے بھیجا پھر وہاں سے ہمیں وہاں سے اپنی گاڑی چھوڑنی پڑی ہوئی شٹل پہ یہ ہم آگے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم وہ کر کے جائے لیکن ان کا اس طرح ہے کہ یہ ہمیں پیدل انہوں نے نہیں جانے دیا i think some security concerns تو یہ ہم اندر آگے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں موسم میں بہت زیادہ اچھا تھا سردی تھی لیکن پھر بھی چلیں ہم جی پہنچ گئیں یہ دیکھیں ہم اندر آگے گردوارا بابا گرو نانک صاحب کے اندر آگے ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف مارکیٹ ہے اور یہ اس طرف کا گیٹ ہے اور یہ والا جو گیٹ ہے یہ انڈیا کی طرف سے یہاں سے انڈیا جتنے ظاہرین آتے ہیں وہ یہاں سے آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سامنے پورا سٹریٹ ہی دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا کی طرف سے جو بورڈر کننیکٹڈ ہے ان کا حصہ ہے وہ یہ سامنے یہ دیکھیں انڈیا کی طرف ٹھیک ہے تو پھر ہمیں ویسے منع کیا گیا تھا کہ بھی ویڈیو نہیں بنانی اور بار بار یہ حکم جاری ہو رہے تھے اور ہاں میں بتانا بھول گئی کہ ہمیں انہوں نے جوتے تو ہم نے اتاری اتاری لیکن ہم سے سوکس بھی لے لی انہوں نے اور اتنی سردی میں ٹائلز ہوا سوک کولڈ اور لٹرلی جب ہم پورا تب سٹارٹ میں تمہیں فیل نہیں ہو رہا تھا سٹارٹ میں تمہیں فیل نہیں ہو رہا تھا لیکن جب این میں واپس جا رہے تھے تو ہمارے پاؤں لٹرلی جم گئے تھے اور چلانی جا رہا تھا یہ دیکھیں جی تھالی یہ ہمیں انہوں نے تھالی پروسی اور ہم نے یہ لنگر کیا اور بچے سرف کر رہے تھے تو امیزن ایکسپیرینس رہا ہمارا اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بابا گروہ نانک صاحب کے یہاں پہ جو سیکریڈ کلو تھے وہ دفنایا گیا ہے اچھا اس کی بیائین سٹوری یہ تھی کہ اب جس طرح بابا گروہ نانک صاحب کی ایڈیولوجی تھی وہ مطلب اللہ کی وحدانیت پہ بلیو کرتے تھے کہ اللہ ایک ہی تو ان کو مسلمان بھی مانتے تھے اور ہندو بھی مانتے تھے کیونکہ وہ بیسیکلی ہندو گرانے سے بلونگ کرتے تھے تو جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب لڑائی ہو گئی وہاں پہ جو انہوں نے یہ سٹوری انہوں نے بتائی ہوئے کہ ہندو اور مسلمان کہنے لگے کہ ہم نے دفنانا ہے ہندو کہنے لگے ہم نے اپنے ٹریڈیشن کے ساتھ سے جلانا ہے تو جب ان کے ان کے باڈی کو وہاں پہ رکھا گیا رات کو صبح دیکھا تو وہاں سے وہ گائب ہو گئی کپڑا پڑا تھا اور پھول پڑی تھی تو اس کا آدھائسہ انہوں نے کر دیا جو آدھائسہ انہوں نے مسلمانوں کو دیا وہ مسلمانوں نے یہاں پہ دفنان دیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ دفنان دیا اسے اور جو آدھائسہ انہوں نے ہندو کو دیا وہ انہوں نے جو ہے اس کا جلان دیا تو یہ اس کے پیچھے سٹوری ہے اب یہ جو یہ آپ ویل دیکھ رہے ہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ جب بابا گرو نانک صاحب یہاں پہ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اٹھارہ سال یہاں پہ بتائے تو یہاں پہ وہ کھیتے باری کر دیتے تھے تو یہاں سے پانی وہ دیتے دے کھیتوں کو اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بوم جب نائنٹین سیونٹی ون وار میں انڈیا نے پاکستان پہ جو ہے بومبارمنٹ کر دی تو یہ جو ان کا بومت آئی ہے اس ویل میں آکے گرا تھا اور وہاں پہ ڈیفیوز ہو گیا نا تو وہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ جو یہ کوئن کا پانی جس طرح ہم مسلمان زمزم کو جو بڑی ریسپیکٹ دیتے ہیں اور جو ایک مریکل ووٹر ہے اور پیتے ہیں بیماری شفا کے لیے تو اس کوئن کا پانی سکھ برادری اس طرح استعمال کر دی ہیں اور یہ جو آپ بھی آپ نے دیکھا یہ جو سائٹ تھی انڈیا کی سائٹ تھی پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ مارکیٹ تھی وہاں پہ کیچین تھی اور یہ جو ہے یہ وہاں پہ ان کا میوزیم بنا ہوا تھا تو بہت زیادہ ٹریڈیشنل اور اچھے بہت آرٹ اچھا آرٹ تھا وہاں پہ میسیجز تھے پکچرز تھی اور جو ہے اس کے علاوہ ان کی اپنے ان کی لینگویج میں جو ہے کافی میسیجز تھے تو ویڈیو تو ہمیں بنانے نہیں لیا گیا لیکن ہم نے تصویروں کے مدد سے کیپچر کیا اور یہ ان کی کوئی ان کی لینگویجو میسیج تھا اب یہ دیکھیں میسیجز یہ وہاں گھون آنک صاحب کے میسیجز ہیں اللہ کی وحدانیت پہ انسان انسانیت پہ تو it was a great visit worth visiting اور یہ جو چوکلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں پہ ایک انڈین فیملی تھی جو آئیں تھی وزٹ کرنے ان سے لیا انہوں نے دیا تھا اور یہ ان کی مارکٹ ہے وہاں پہ اور بہت اچھا سامان تھا مہنگا تھا لیکن اچھا تھا اور کافی برینڈز بھی جو نظر آ رہے تھے کہ کچھ دنوں میں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو بس یہاں تک تھا ہمارا سفر آج کا جی اب روانگی کا واپس لاہور جانے کا ٹائم ہو چکا تھا ہمارا اور ہم نکل پڑیں لاہور کیلئے آپ دیکھ رہیں کہ شام ہو گئی ہے ویسے دھائی گھنٹے ہمیں لگے تھے لاہور سے کرتارپور اور کرتارپور سے لاہور دھائی گھنٹے تو پانچ گھنٹے آلموسٹ ان کا ٹائم ڈیوریشن تھا لیکن یہ تھا کہ بہت زیادہ جو مزا ہے ہم سب کو تو آپ بھی جا کے جائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کسا لگا اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سپورٹ می چینل بی سبسکرائبنگ شیئر کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ لائک کرنا مت بھولیے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کسا لگا اور جو سٹین ٹونڈ اور جی ہاں ایک اور بات کہ نوٹیفکیشن کو آن کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو پہلے آپ تک پہنچیں اپنا کھال رکھئے گا انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویلوگ میں ملاقات ہوتی آپ سے اللہ حافظ